چل چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اچھا کرے گی ہم اسے ہی بوٹ دیں گرکپور نیوز لائن اور سی سی اے چناوی چرچہ میں آپ کا سواگت ہے ہم ابھی باندھا کے نرینی ویدھان سبا میں ہیں باندھا زلے کی نرینی ویدھان سبا میں ہیں اور ابھی ہم کچھ بندیاں ڈیرہ میں گرام خمورا میں ہیں اور کچھ بندیاں سماج کے ساتھ ہیں کچھ بندیاں سماج ایک گھومنتو سماج ہے جو کئی سالوں سے مجدوری کرتے ہیں ان کی بانگ رہی ہیں فیلحال ان کو ایسی کا سٹیٹس ملا ہے لیکن ان کی مانگ رہی ہے کہ شیڈیول ٹرائبز میں ایسی ٹی کا سٹیٹس انہیں ملے پچھلے پانچ سالوں میں کچھ بندیاں سماج کہ کیا انبھا رہے ہیں اس سرکار میں آئیے جانتے ہیں انہی سے صاحب آپ کا نام سر میرا نام راجہ نام ہے راجہ جی آپ ایک چیز بتائیے کچھ بندیاں سماج آپ لوگ یہاں پر زیادہ تر کیا کام کرتے ہیں سر ہم لوگ پھیری لگاتے ہیں مجدوری کرتے ہیں جانت سلوٹی یہ ٹانکتے ہیں بجرگ لوگ تو سر مہگائی کے کارن ہے جو پچھلی بار ہم نے بی جے پی کو بوٹ پچھ کیا تھا لیکن اس میں جتنے بھی وعدے سب جھونٹے وعدے نکلے اور مہگائی سے جوج رہے ہیں ہمارے بچے پڑھ لکھ نہیں پا رہے ہیں جو ہمارا بیعپار ہے وہ نہیں چل پا رہا ہے تو صاحب یہی پریشانی آج تک جو ہمارے گاؤں میں کوئی بکاس نہیں ہوا جو پچھلی بار بیدھائک بھی ہوا جس کو ہم نے آسا لگا کے بوٹ سپورٹ کیا تھا انہوں نے کچھ یہاں گاؤں میں دیکھنے تک کیلئے نہیں آئے ہیں تو ان سمسیاں کو دیکھتے لیے ہم لوگ بہت پریشان ہیں اب جو سرکار ہمیں کام کرے گی جیسے صفحہ ہے اس میں ہمیں بھروسہ ہے کچھ بندیاں سماج کے جیسے آپ بھی بھی بتا رہے تھے کچھ پرمپراغت ویفسائے رہے ہیں کہہ رہے تھے بزرگ کرتے تھے وہ کیا ہے اور کیا ابھی بھی وہ ویفسائے آپ چلا پا رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں لیکن اتنی فیسن چل رہی ہے کہ وہ ہمارا بیوسائے نہیں چل پا رہا بتائیے تھوڑا ان ویفسائے کے بارے میں بتائیے بیوسائے ہمارے یہ ہیں کہ جو ہمارے ماتا پتا ہے جو جانت چکیا سلوٹی یہ سل ٹانکتے تھے کونچا بناتے تھے گاؤں گاؤں جا کے ڈیرہ ڈالتے تھے اس میں ہے جو وہ بناتے تھے سی کا گنڈی مس کا تو اب وہ جتنے فیسن کے کارن وہ ہمارے نہیں خریدے جا رہے ہیں تو ہمارے بچے بھونکے کی پچھلی بار آپ لوگ کیا ہاں بوٹ کیے تھے سب پچھلی بار سر جی ہم نے بی جے پی کو دیا تھا راج کرن کبیر جو یہاں نرینی بیدھان سوا کے بیدھائک تھے تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا پوری کچھ مندیا سمال یہاں قریب ڈھائی تین سو بوٹر سنکھیا ہے اور یہاں آلک بھلک کئی جگہ میں پانچ چھ ہزار بوٹر سنکھیا ہے ہماری گھومنتو سماج کا باندہ جی لے کے پانچ چھ ہزار بوٹر سنکھیا ہے آپ بتائیے صاحب آپ کا نام آپ سے بھی مولچند کیا کرتے ہیں مولچند جی سر وہی بیجنس والا کام ہے کپڑے کا کپڑے کا کپڑے کا کچھ دن پہلے پڑھا ہی کی گریجیشن تک کیا اس کے بعد پھر بیروجگار ہے بیروجگار کے قارن سے اس کے بعد پھر بیجنس کریں اس پچھلے پانچ سالوں میں جیسے لوک ڈاؤن ہوا باقی چیزیں ہوئی نوٹ بندی اس میں آپ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں جیلنی پڑی تھی خاص کر کی جیسے آپ کا پھیری کا کام ہے جی صاحب سب سے پہلے تو سمجھتے آئیں کسی گاؤں میں آنا جانا سب بند رہا پھیری جیسے بیجنس کرتے تھے اس میں بیجنس بھی نہیں کر پاتے تھے اور پڑھائی لکھائی میں بھی ڈیشٹر گھوا اس کے بعد تمام سے چیزیں ہیں ایسی اور بیروجگاری بھی بڑھتی گئی جیسے اور ان کے کارکال میں مودی جی کے کارکال میں کچھ نہیں ہو پایا ہے کیا کرتے ہیں شیب جی سر ابھی مجدوری والا مجدوری والا کام ہے سر جانچکری سی لوٹی سکاہرموس کا بیشتے ہیں جو ہمارا کراک کار کرم پیٹ روٹی چلتا تھا آج یہ مہگائی میں کوئی کار کرم نہیں چل پا رہا یوگی سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم سب کو پانچ کے لوگ کا مفتراشن دے رہے ہیں یہ سب دے رہے ہیں آپ اس سے خوش نہیں ہے بس وہی گلہ ملتا ہے کھانے کو سر جمین بھی تو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کچھ جوتنے کے لیے بس یہ ایک کالونی ہے مطلب یہ گھر ایک ایک بنا یہ گھر میں چھار چھار آدمی چھے چھے آدمی رہتے ہیں یہاں زیادہ تر لوگ بھیہن ہیں بھومی ہین ہے ایک بھی بیسوہ کسیgan پاس جمین نہیں ہے ایک بھی بیسوہ جمین نہیں ہے جیسے ایک گھر بنایا ہے اس میں پانچ آدمی رہتے ہیں سایر آدمی رہتے ہیں پورا چار چار آدمی کا پروار ہے ہمارے رہنے کے لیے جمین بھی تو نہیں ہے کچھ کلور آسان میں کیا کھا پائیں گے ہمارے بچیں کھا کھا کھائیں گے کہ ہمارے ہمارے مطلب ہونے والی ہمارے پاس جمین بھی ہیں تو سریمان جی وہ بھی جمینوں کو کھلیہاں نمبر میں درج کر دیا گیا ہے تو مطلب کیا مطلب آپ کو پٹے ملے تھے زمین پٹے ہمیں جو راجیو گاندھی میں ملا تھا نسواندھی کا پروہ اس میں قریب چودہ بیسوا کے ہمارے دادی جی کو ملا تھا تو اس میں سے ہم لوگ پہلے فسل اگاتے تھے پھر لاسٹ میں انہوں نے اس کو کھلیہاں نمبر میں درج کر دیا گیا ہے تو ہمارا جتنا ڈھائی تین سو بوٹر ہے کسی بھی بیقتی کے پاس ہمارے پاس جمینے نہیں ٹوٹل بھوم ہین پریوار ہیں رہنے بھر کے لیے ایک ایک جھوپڑی میں نواز کرتے ہیں آپ پچھلی بار کہاں ووٹ کیے تھے ہمیں بیس پی کو کمل میں دیئے بیجے پی کو بیجے پی کو بھاجپا کو آپ ووٹ دیئے تھے کیوں دیئے تھے کیونکہ کچھ بندیا سماج پہلے تو نہیں دیتا تھا بھاجپا کو کچھ وعدے کیے تھا کہ ہمیں ایسے سے ایسے کریں گے تو وہ آج سب جھوٹے نکل گئے سر سمجھ یہ بات پڑ گئی اور ہمیں یہ تھا بھروسہ رہا تھا کہ کچھ کریں گے اس سے بھی جادہ ہمیں نیچے گاڑ دیا گیا ہے ہم کہیں کھا کما پاتے ہیں کچھ کرواتے ہیں جو جاتے بھی ہیں تو جان چکی اٹاک نہ جاتے ہیں تو دو چار کلو پاتے ہیں تو وہ کھرچ سمالے کا پائیں بچوں کو کھلائیں ہمیں بچے پڑ پا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں سمجھ سے ہمیں بہت تو اب یہ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں بچے پڑ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ کچھ بندیا سماج میں آپ کہہ رہے ہیں آپ اکلوتے یہاں پر گریجوئیٹ ہیں ضرور سب آپ انٹر فائنل ہیں اور آپ گریجوئیٹ ہیں ہے نا اتنا اور باقی لوگ نہیں پڑے ہیں سماج کے نوکری نہیں ملی تو اب یہ بتائیے کہ لیکن سب یہ امید کرتے ہیں کہ چلے ہم نہیں پڑھ پائے ہمارے بچے کم سے کم پڑھ لیں یہاں پر بچوں کی سویدھاؤں بچوں کی پڑھائی کی سویدھاؤں کے لئے پچھلے پان سالوں میں کچھ صدھار آیا ہے یا خراب ہوا ہے یا وجیوں کتے ہو ہیں کیا بچے بگڑ گئے سر جی لاک ڈاؤن کے کارن بار بار اسکول بند رہتا ہے تو جو بچے پڑھنے بھی ایک کلومیٹر دوری پر پرائیمری اسکول ہے تو ہم لوگ بچوں کو دباؤ کر کے بھیجتے بھی تھے لیکن بدیالہ بند ہونے کے کارن سارے بچے ہمارے سب بگڑے ہوئے پڑے ہوئے سرکار کہتی تھی آن لائن ایڈوکیشن کریں گے تو یہاں پر کتنے لوگوں کے پاس سمارٹ فون ہے انٹرنیٹ ہے جس سے آپ آن لائن ایڈوکیشن بچوں کو کروا پاتے ہیں کیونکہ آپ کے انہیں زیادہ تر لوگ میں مزدوری کر رہے ہیں تو کتنے بچوں کی مطلب آن لائن کوئی شکشہ ہو بچوں کو ہم نے آن لائن بیستہ نہیں کروا بھائیں کیونکہ ہمارے پاس بڑا موبائل ہے سر جی نا آن لائن بیستہ ہم نے کر رہے ہیں اتنا بیروشگاری سے جوج رہے ہیں کہ سو دو سو روپے کماتے ہیں اب اتنی مہگا ہے کہ اسی سو دو سو میں ہمارا پورا کھرچہ نہیں چل پاتا ہے پچھلی بار آپ کہاں ووٹ کی گئے تھے پچھلی بار ہم نے بیجے پی کو دیتے ہیں آپ خوش ہے ان کی سرکار کیا امید تھی آپ کو امید یہ تھی کہ ان کی سرکار بیجے پی کیا گی تو گریب آدمی کی کچھ تو سہایتہ ہوگی لاک ڈاؤن سے اس سمیں گریب آدمی اگر تنگ ہے سر تو یہ بتائیے یہ رام مندر کی بات ہوتی ہے ایوڈیا آپ لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں رام مندر بنا ہے رام مندر بنا تھا تو یہ اپنے سے اپنے سے بتایا مگر یہ سرکار جو ہے اپنے سنا بنا کر کتنا ہی کروڑوں کا دان لیا اس میں بھی اس نے بچا لیا اس نے اپنے سے نہیں بنایا بھاج پاک کو ہم نے بوٹ دیا انہیں سارے جھونٹے وعدے کر دیا جو سرکار ہماری سرچہ کرے گی ہم اسے ہی بوٹ دیں گے اس بار جب چناف کے چرچہ چناوی چرچہ ہوتی ہے تو اس کا ایک بہت محتوپون پہلو جو شاید بڑے شہروں کی چکا چوند میں یا اس اسی بنام بیس کی اس باتچیت میں کہیں نہ کہیں کھو گیا کچھ بندیا سماج کے لوگ جو محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو سکول تک بھیج رہے تھے لیکن لوگ ڈاؤن میں سب کی پڑھائی رک گئی یہ بات نہیں ہوئی کہ جس آن لائن ایڈوکیشن کی اتنا ہوا بنایا جا رہا تھا کیا اس کے لئے سرکار کو اپنی طرف سے پرافدھان نہیں بنانے چاہیے تھے کہ یہاں پر بھی آن لائن ایڈوکیشن کے کچھ نہ کچھ طریقے یہاں پر لوگوں تک لائیں اپنائے جاتے کیا لوگوں کو یہاں پر سمارٹ فون دلوائے جاتا تھا کہ ان کے بچوں کی بھی پڑھائی چلتی رہتی خیر یہاں پر تو دو وقت کی روٹی کی ہی لڑائی ہے سمارٹ فون تو شاید ایک بہت ہی آگے کی چیز ہے امید یہی کر سکتے ہیں کہ اس چناو میں اسی بنام بیس ہندو مسلمان کی جگہ ان نمن مددوں پر بات چیت ہو بہت بہت شکریہ سی سی اے کے ساتھ آپ لوگ جڑے رہے ہیں سی سی اے اور گورکپور موسیقی